سب سے پہلے تو میں بولوں گی کہ سی ایم صاحب نے آج میٹنگ لیے سارے ڈپارٹمنٹس کی اور اس میں سب کو بول دیا ہے کہ جو بھی سب سے زیادہ ضروری آج کے دن ہے بستروں کا معاملہ ہو ڈاکٹروں کا معاملہ جہاں کمتی ہیں ان کو بڑی جائیں جلد سے جلد ہوئے یہ کام اور جو بھی ہمارے مینیفیسٹوں میں ہم نے پرامس کیے تھے جو بھی چیزیں کیے تھے ان پر جلد سے جلد کروائی ہو اور آنے والے آپ دیکھیں گے اگلے دو تین مہینوں میں کہ ہیلتھ کیر میں جتنا ہم زیادہ سے زیادہ سپیٹ پکڑ کے کام کریں گے اور لوگوں کو جلد سے جلد ان کی سوودھائیں بھی ملیں گی جہاں تک باتیں ہیں ڈینگو اور ملیریا کی تو فاغنگ کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے آج کے دن اور یہ بھی کہا ہے کہ ڈی سی سارے جو ہیں جن کو سٹکٹ آرڈرز دے دی جائیں گے کہ ہر ڈی سی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں فاغنگ کروائیں تاکہ آگے جا کے یہ جو ڈینگو اور ملیریا سے لوگ جو پیڑت ہو رہے ہیں اسے کم سے کم اور لوگوں تک یہ بھی بات بتلائیں کہ دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے پانی کا گندے پانی کا جو آپ کو نکاسی کروانی ہے وہ وہ بھی کیسے کروانی ہے آنے والے وقت میں یہ بھی بتایا ہے جو سبھی میڈیکل کولیس ہیں اس میں آئی سی او اور ٹراما سینٹر کھولنے کی بات بھی جو ہے بلکل آئی ہے وہ مانیفیسٹو میں بھی ہے ہمارے کہ ہمارے آئی سی او بننے چاہیے ہر میڈیکل کولیج میں اور مجھے بہت خوشی ہے بتانے میں کہ سی ایم صاحب آنے والے بہت کم سمیے میں چھے نئے آئی سی اوز کا ادھگاٹن کریں گے جی بلکل ہوئی ہے ایک روتک پی جائے میں ہو رہی ہے اور ایک یہاں پہ پنچکولا میں ہو رہی ہے دو ای سنجیونی کی ستاپنا ہو گئی ہے اور وہ اس کا بھی ادھگاٹن سی ایم صاحب جل سے جل کریں گے جی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسپتال کام صحیح طرح آئیشمان کارڈ کو لے کر کام صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے اور ہمیں ایسا کوئی بھی ٹول نمبر دیا جائے گا اور ٹول نمبر پہ آپ فون کریے گا کہ دیکھیں یہ ہمارے کو حراسمنٹ ہو رہی ہے اور یہ اسپتال ہمارے کا کام نہیں کر رہا ہے اور زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ اس ٹول نمبر پہ فون کیجئے گا اور ان پہ سٹرکٹ ایکشن بلکل اسی دم ہوگا جی آج کے دن سدھار بہت سی چیزیں ہیں جہاں سدھار ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جہاں اچھا کی بھی کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے جیسے کہا ٹراما سینٹرز کی بات کر کی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آنے والے وقت میں ایک رول آؤٹ ہونا چاہیے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں جہاں آپ کے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو جلد سے جلد اگر ہم مریضوں کو پاس سے پاس کے اسپتالوں میں بھیجا جائے اور ڈیڑھ لاکھ میں سرکار کی طرف سے ساتھ دن کے لیے ان کا سواس دیکھا جائے گا ان کی پیسے کی بھرپاری سواس سرکار دے گی پرائیوٹ ہو یا گورنمنٹ سب سے کلوس والا اسپتال جانا چاہیے تو یہ جلد سے جلد ہونے والا ہے دوکٹر کی کمی کو لے کر بھی مددہ رہتا ہے کی کس طریقے سے ڈوکٹروں کی جو کمی ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں پوری یہ سی ایم صاحب نے بلکل پشت طرح سے بول دیا ہے کہ یہ جو بھرپائی ہے جو ہمارے ساتھ سو سے اوپر ڈوکٹروں کی اور میڈکل آفیسر کی میں کہوں گی سارے سٹاف میں جو بھرپائی ہے وہ جلد سے جلد پوری کی جائے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جو بھرپائی ہے